مرحومین کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بلندر صلوات اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی حاجات کی براوری خدا کی اس گھر پر رحمتوں کے نزول کے لیے بلندر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الواحد الاحد الفرد اسفمد اللہ ذی لم جلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آحد ثم اسفلاتو والسلام علی اول العدد السید الاوحد والنور المجسد عالعبد المعید والرسول المسدد المصطفی الامجد والمحمود الامد مولانا ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم المعسومین المزلومین المنتجبین اللذین قال اللہ فی شعنہم انما یرید اللہ لیدھب عنكم الرجسہ حلال بیت ویطہرکم تطہیرہ حياہ رحمت اللہ على احبابہم و شیعتہم و موالیہم اجمعین و لعنت اللہ على اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم لا بدلا بدین اما بعد فمن کلام اللہ عز و جل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ عجراً الا المبدت فی القربا رحم اللہ و انقرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین رحمت اللہ و یا قناستقین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسب اللہ علیہ محمد وعالی محمد پروردگار کریم اس عبادت کو قبول و مستجاب فرمائے عبادت کو سجانے والوں عبادت کی زینت بننے والوں ہم سب کے حاجات خدا کریم و مہربان اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے سید کسور رضی نقوی مرہوم ابن سید علیہ زہر نقوی اور ان کے جوان سال مرہوم بیٹے کے درجات خالق مہربان بلند سے بلند تر فرمائے اور شفاعت خاتون جنت سلام اللہ علیہ نصیب فرمائے اپنی تمام دعاوں کی براوری کے لیے ایک صلوات بلند آواز میں نعرہ تکبیر دورہ توجہ کو بہتر بناتے ہوئے بلند آواز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت مل کر بلند صلوات پڑھیں احباب ایمان ایک مخصوص موضوع ہے جو آج کی مجلس میں میرے ذمہ لگایا گیا ہے میں اس موضوع کے جانب انشاءاللہ آؤں گا لیکن چونکہ یہ دن جناب سیدہ کے دن ہے تو آغاز مجلس میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہی توصل قائم کرنے کی کوشش کروں گا ان کو ہی وسیلہ بناتے ہوئے چونکہ عیساللہ سواب کی مجلس ہے اور اس بی بی سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے توجہ ہے نا صاحبان کی اس لیے کہ یہ وہ خاتون جنت ہیں کہ جن کو آئم حدا بھی اپنی دعاوں میں خالق کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے تھے وہ بی بی وہ سیدہ جن کا ذکر پوری روح زمین پر مکمل عدب اور پورے احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ جہاں کہیں بھی جائیں اس بی بی کا ذکر مکمل عدب اور احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اگر آپ کی توجہ ہو تو اس بی بی کا تذکرہ فقط زمینوں پر نہیں ہوتا اس بی بی کا تذکرہ آسمانوں پر بھی ہوتا ہے کبھی بزموتیے ملائکہ پروردگار کی ذکر ہوتا ہے سیدہ کا اور ذاکر ہوتا ہے ملائکہ کا سردار جبرائیل ایمین توجہ ہوگی تو میں کچھ پڑھ سکوں گا ذاکر ہوتا ہے ملائکہ کا سردار جبرائیل ایمین جب ملائکہ پوچھتے ہیں اے جبرائیل آج تو نے کون سا ایسا خاص عمل کیا کہ آج اس عمل کی بدولت تیرے بدن سے وہ خوشبو آ رہی ہے جو اس سے پہلے نہ آتی تھی اور جبرائیل کہتا ہے ملائکہ پروردگار تم کیا جانو آج اللہ نے مجھے کتنی عزت عطا فرمائی اور میں اپنے آپ کو اس وقت عزت کی کن بلندیوں پر محسوس کر رہا تھا جب حکم پروردگار کے تحت میں نے یہاں سے پرواز کی میں زمین کی جانب چلا ملک عرب کا شہر مدینہ کا گھر علی ولی کا سہن فاطمی کے باب فضہ پہ پہنچ کے میں مکمل عدب کے ساتھ کہہ رہا تھا انا خیات الحسنین میں حسنین کا درزی آیا درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں ممکن نہ تھے جو کام کروا کے چھوڑے ہیں چھینے گئے تھے کپڑے گر آدم سے خلد میں حسنین نے زمین پہ منگوا کے چھوڑے ہیں اور یہ کس کے دروازے پہ درزی بن کے آیا ہے جبرائیل یہ دروازہ کس کا ہے یہ عزت افضائی کس کی ہو رہی ہے وہ بی بی کے جس کے حق میں شاعر کہتا ہے میں نے حق کو تیری عظمت بڑھاتے دیکھا خدا کریں میری بات آپ تک پہنچ رہی ہو میں نے حق کو تیری عظمت بڑھاتے دیکھا دونوں سرداروں کو سر اپنا جھکاتے دیکھا کون کون سے دو سردار میں نے حق کو تیری عظمت بڑھاتے دیکھا دونوں سرداروں کو سر اپنا جھکاتے دیکھا ایک آیا تیرے دروازے پہ درزی بن کے دوسرے کو مہر نبوت پہ اٹھاتے دیکھا تو کبھی اس بی بی کا ذکر سید الملائکہ کرتے ہیں کبھی بزم ہوتی ہے ملائکہ پروردگار کی اور ساکنین ملع اعلا کی ذکر ہوتا ہے جناب سیدہ کا اور ذاکر ہوتا ہے خود خدا ذاکر ہوتا ہے خود خدا جب فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماعا مبنیہ ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری اللہ فی محبتہ اولائی الخمسة تِلَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْقِسَا او میرے آسمانوں کی ساکن مخلوق او میرے ملائکہِ معصوم گوہ رہو کہ میں اعلان کر رہا ہوں آسمان کا شامیانہ بنایا میں نے لیکن ان کی محبت میں زمین کا فرش بچھایا میں نے لیکن ان کی محبت میں سورج جاند اور ستاروں اور کندیلوں کو روشنی اتا کی میں نے لیکن ان کی محبت میں ہواوں اور فضاؤں کا خالق میں ہوں لیکن ان کی محبت میں سمندروں کو تغیانی میں نے دی لیکن ان کی محبت میں دریاؤں کو روانی میں نے دی لیکن ان کی محبت میں سلسبیل کو جولانی میں نے دی لیکن ان کی محبت میں زمین و آسمان کے مابین جو بھی موجودات ہیں سبھی موجودات کا خالق میں ہوں موجد میں ہوں بنانے والا میں ہوں لیکن بنایا ان کی محبت میں ہے جو اس چادر کے نیچے جمع ہے اور پھر جبرائیل امین پوچھ لیتا ہے یا رب و من تحت القصہ اے پروردگار بتا تو صحیح چادر کے نیچے کون ہے اللہم اسوال علیہ محمد اللہ علیہ محمد پروردگار بتا تو صحیح چادر کے نیچے کون ہے آپ کہ یہ نہ ہے جبرائیل تو نہیں جانتا کہ چادر کے نیچے کون ہے اسی دروازے پہ تو درزی بن کے آتا ہے اسی گھر میں تو چکی چلانے توجہ ہے یا نہیں ہے اسی گھر میں تو چکی مجھے یاد آرہا ہے وہ واقعہ جب میرے رسول کی دختر کی کنیز جناب ام ایمن دروازے سیدہ پہ پہنچیں دکل باب کیا اور گھر کے اندر سے کوئی آواز نہ آئی ایک مرتبہ ام ایمن نے حیران ہو کر دروازے کی درار سے جھانکے دیکھا کوئی ایسا منظر نظر آیا کہ ام ایمن ہامپتی اور کامپتی ہوئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں اور رسول نے دیکھا ام ایمن کا یہ حال فرمانے لگے ام ایمن حیران کیوں ہے پریشان کیوں ہے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کی دختر کے دروازے اتحر پہ گئی تھی دکل باب کیا تھا اندر سے کوئی آواز نہ آئی میں نے دروازے کی درار سے جھانکے منظر دیکھا تب سے سہمی ہوئی ہوں کیا دیکھا فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ کی بیٹی سو رہی ہے چکی چل رہی ہے آپ کی بیٹی سو رہی ہے جھولا جھول رہا ہے آپ کی بیٹی سو رہی ہے ان کے ہاتھ میں تسبیح ہے جس کے دانے خود بخود گر رہے ہیں تو یا رسول اللہ یہ منظر دیکھ کے میں تو ڈر گئی ہوں فرمایا تو کیا جانے میری بیٹی کی عزمت کیا ہے تو کیا جانے کہ میری بیٹی کا مقام کیا ہے آج میری بیٹی روزے سے تھی اور باوجود روزے کے گھر میں تینوں کام کر رہی تھی کرم کا مخزن سخا کا مرکز اتا سرا پا جناب زہرا کبھی تو جاگو گے کرم کا مخزن سخا کا مرکز اتا سرا پا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا اور تمام ہوریں کنیزیں ان کی غلام ان کے ملک ہیں سارے مگر چلاتی ہے خود ہی چکی بغیر شکوان اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ رسول اللہ محمد میری بیٹی روزے سے تھی اور باوجود روزے کے گھر میں تینوں کام کر رہی تھی چکی بھی چلا رہی تھی جھولا بھی جھولا رہی تھی اور یہ کام کرتے ہوئے تسبیح پروردگار سے بھی غافل نہ تھی شاید ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو خود ہمارا اپنا انداز ایسا ہو کہ آج ہم نے بہت سارے کام کر لیے اور نماز پڑھن دی ہمت کا ہی نہیں سمجھے آئیے کہ آج بہت سارے کام کی اب نماز نہیں پڑھی جا رہی اب تاکن نہیں رہ گئی لیکن سیدہ اس ہستی کا نام ہے تنور بھی روشن کرتی ہیں آیات قرآنی بھی پڑھتی ہیں چکی بھی چلاتی ہیں تسبیح پروردگار بھی اور میں کہتا ہوں اگر ماں اتنی عظیم ہو کہ آٹا گونتے ہوئے تنور روشن کرتے ہوئے روٹیاں لگاتے ہوئے آیات قرآنی پڑھ رہی ہو تو پھر بیٹا بھی اتنے عظیم ہوتا ہے کہ سر کٹ کے نوکے سنا پہ بلند ہو جاتا ہے اور نوکے سنا کو ممبر بنا کر قرآن کی آیتیں پڑھتا میری بیٹی روزے سے تھی اور روزے کے باوجود گھر کے تینوں کام کر رہی تھی میری بیٹی کو نیند آئی میری بیٹی آرام کے لیے چلی گئی تو اللہ نے فرمایا اوہ میرے ملائکہ کے سرداروں میری ڈیوٹی کو چھوڑو سیدہ کی ڈیوٹی کرو آگے ہیں ملائکہ کے سردار اب ان میں سے کوئی چکی سلا رہا ہے کوئی جھولا جھولا رہا ہے اور کوئی تسبیح پروردگار توجہ ہے یا نہیں ہے کون سیدہ جو بابا کے گھر میں رہی تو بابا فخر فرماتے رہے جو علی کے گھر میں آئی تو علی نے فخر کیا جو جنت کے سرداروں کی ماں بنی تو سرداران جنت نے فخر کیا کون سیدہ کلامِ خدا ہے فاطمہ احترامِ مصطفیٰ ہے فاطمہ توجہ ہو کلامِ خدا ہے فاطمہ احترامِ مصطفیٰ ہے فاطمہ ارے تانے ابتر کا خدای جواب ہے فاطمہ کون فاطمہ میں پھر عرض کیے دیتا ہوں کلامِ خدا ہے فاطمہ احترامِ مصطفیٰ ہے فاطمہ یادگارِ خدیجتِ القبرا ہے فاطمہ امِ حسنِ مجتبا ہے فاطمہ مادرِ سیدِ شہدہ ہے فاطمہ مشیرِ مرتضا ہے فاطمہ اور صرف مشیرِ مرتضا نہیں افتخارِ مرتضا ہے فاطمہ اور توجہ فرمائے گا افتخارِ مرتضا ہے فاطمہ جنت کے سرداروں کی فلاہ ہے فاطمہ کون سیدہ کہ جس پہ علی جیسا سردار بھی فخر فرمائے نحج البلاغہ گواہے کبھی کھولیں نحج البلاغہ کہ جب شام کے کسی حاکم نے خط لکھا اور عجیب طرح کہ اس میں جملے تھے اور مولا نے اس کو جواب دیا کہ تُو اپنے آپ کو میرے جیسا کیسے کہہ سکتا ہے مِنَّا النَّبِي وَمِنْكُمُ الْمُكَذِّبِ مِنَّا عَسَدُ اللَّهِ وَمِنْكُمْ حَسَدُ الْأَخْلَافِ مِنَّا سَيِّدَي شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ سَبِيَّةُ النَّارِ اور اگلا جملہ کے سے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں مِنَّا خیر و نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَتَبِ فرماتے ہیں کہ تُو اپنے آپ کو میرے جیسا کیسے کہہ سکتا ہے ہم میں سے نبی ہے تم میں جھٹلانے والا ہے ہم میں اللہ کے شعر ہیں تم میں عسد الْأَخْلَافِ ہیں ہم میں جوانانِ جنت کے سردار ہیں تم میں جہنم میں سڑنے والے بچے ہیں ہم میں زنانِ عالمین کی سردار بھی بھی ہے اور تم میں وہ حمالتُ الْحَتَبِ توجہ ہے یا نہیں ہے علی جس پہ فخر کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں اور علی کا فخر یک طرفہ نہیں ہے فاطمہ جس پہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں ایک جملہ عرض کرنا ہے میں نے کہ جب خیبر فتح ہوئی نا اور مسلمانوں کو مالِ غنیمت ملا علی کی تلوار کے صدقے تھوڑا جاگئے گا حیدرِ کررار کی زلفِقار کے صدقے جب مسلمانوں کو مالِ غنیمت ملا اور اس مالِ غنیمت میں سونا بس اتنی مقدار میں تھا کہ مسلمانوں نے ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کے اسے حصے کیا آج بھی دیکھ لیجئے گولڈ کے اس کی کیا قیمت چل رہی ہے بہرحال مسلمانوں نے ہتھوڑوں سے توڑ توڑ کر اسے حصے کیا اور اونٹوں پر لاد لاد کر اسے اپنے گھروں کو لے گئے جب علی کے صدقے انہیں مالِ غنیمت دیا جا رہا تھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر اوروں سے زیادہ نہ بھی ہو تو اور سپاہیوں کے برابر تو علی کو بھی حصہ ملا ہوگا لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے علی جب گھر آئے تو فقط زلفقار ہاتھ میں تھی کیا علی کو حصہ نہیں ملا تھا نہیں علی حیدر کرار کو حصہ ملا تھا لیکن جتنا حصہ ملا تھا علی نے جب نگاہ دوڑائی تو کچھ بیوہ عورتیں کچھ یتیم بچے نظر آئے علی نے اپنے مال میں سے سب کچھ توجہ فرمائے مال میں سے کچھ نہیں اپنا سب کچھ وہ ان بیواؤں میں ان یتیموں میں بانٹ دیا اپنے پاس کچھ بھی نہ بچایا علی گھر میں آئے سیدہ کے حوالے زلفقار کی سیدہ نے سوال پوچھا یا علی میں نے سنا ہے خیبر کی فتح کے سہرہ بھی آپ کے سر سجا فرمایا الحمدللہ کہ خدا نے یہ عزاز بھی مجھے اطا فرمایا یا علی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ اونٹوں پر لاد لاد کر مال غنیمت اپنے گھروں کو لا رہے ہیں فرمایا آپ نے ٹھیک سنا یا علی آپ کچھ نہیں لائے توجہ آپ کچھ نہیں لائے اب جاگئے گا جملہ سنیئے گا فرماتے ہیں رسول اللہ سے لیا اللہ کو دے دیا پتا چلا علی یہ فرماتے ہیں جو حق کسی حق دار تک پہنچے وہ گویا خدا کے ہاتھ تک پہنچ گیا اے علی امیر المومنین کی فضیلت سن کر خوش ہونے والو نحج البلاغہ میں علی فرماتے ہیں مَا قَسَبْتَ فَوْقَقُوتِكَ فَأَنْتَ فِيْهِ خَازِنُ لِغَیْرِكَ اے حضرت انسان اے میرا نعرہ لگانے والا اے میری ولایت کا کلمہ پڑھنے والا جو تُو نے کمایا ہے اور تیری غزہ سے زیادہ ہے وہ سارے کا سارا تیرا نہیں جو تُو نے کمایا محنت تُو نے کی انکم تیری ہے ملا تجھے ہے لیکن تیری غزہ سے زیادہ ہے وہ سارے کا سارا تیرا نہیں فَأَنْتَ فِيْهِ خَازِنُ لِغَیْرِكَ تُو خزانچی ہے تُو امانتدار ہے اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہے اس میں کسی محتاج کا حصہ ہے اس میں کسی بیمار کا حصہ ہے اس میں کسی مسکین کا حصہ ہے اس میں کسی غریب کا حصہ ہے اس میں کسی یتیم کا حصہ ہے اگر گھبرا نہیں رہے تو ایک بلند صلابات پڑھتے ہیں لہذا احباب ایمان تیاری کرنا ہے ہمیں ہم اہلِ بیت علیہ السلام کو مانتے ہیں ان کے فضائل کو سن کر خوش ہوتے ہیں تو ان کی سیرت کو بھی ہم نے خوش دلی سے قبول کرنا ہے ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنی ہے ان کے فرامین پر پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تو اس سے کیا کیا پوچھا جائے گا سوال کیا ہوں گے اور جواب کیا ہوں گے اسی سلسلے میں ایک سوال بلکہ چار سوال ہیں جو یومِ محشر سب مرنے والوں سے پوچھے جائیں گے اور ان سوالات کو ارز کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں گا چند جملے اس پر ارز کرنے ہیں احادیث اہل البیت علیہ السلام میں یہ بات موجود ہے فرمایا لا يزول قدر عبد حتی يسعل عن عربعن محشر کے روز کوئی بندہ جنت کی جانب اپنے قدم نہیں بڑھا سکے گا یا دوسرے لفظوں میں آیا کہ کوئی بندہ اس وقت تک پل سرات پر سے وہ پل جو تلوار سے زیادہ تیز بال سے زیادہ باریک آگ سے زیادہ گرم کوئی اس وقت تک اس پل سرات پر سے پاؤں اٹھا نہیں سکے گا جب تک اس سے چار سوال نہ کر لیے جائیں آپ آمادہ ہوں تو میں ارز کیے دیتا ہوں جو جو آمادہ ہیں وہ مل کر نعرہ حیدری یہ وہ پل سرات ہے جس کے بارے میں مسلمانوں کی خلیفہ اول کی روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا لا یجوز احدن السرات الا من کتب له علیون الجواز کوئی اس وقت تک پل سرات پار نہ کر سکے گا جب تک اس کے ہاتھ میں علی کا ٹکٹ موجود نہیں اب علی فرماتے ہیں اور اولاد علی علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک چار سوال اس سے نہ ہوں گے اس وقت تک ہمارا ٹکٹ اسے نہ ملے گا اس وقت تک وہ پل سرات پر سے اپنے قدم کو بلند نہ کر سکے گا کون سا سوال چار سوال ان عمرہی فیما افنا و ان شبابہی فیما ابلہ و ان مالہی اس کے پہلا سوال اس کی زندگی کے بارے میں کہاں گزار کے آیا دوسرا سوال اس کی جوانی کے بارے میں کہ جوانی کو کہاں بسر کیا تیسرا سوال اس کے مال کے بارے میں ممک تسبا و فیما انفقا کہ مال کمایا کہاں سے تھا لگایا کہاں پہ تھا اور چوتھا سوال ان حبنا اہل البیت علیہ السلام ہماری اہل البیت علیہ السلام کی محبت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پہلا سوال زندگی کے بارے میں تو اپنی زندگی پہ قادر نہ تھا تو نہ تھا تو نہ ہو سکتا تھا میں نے تجھے وجود بخشا میں نے تجھے زندگی عطا کی یہ زندگی میں نے تجھے امانت کے طور پر دی یہ زندگی کو کہاں گزارا توجہ ہے آپ کی یہ زندگی کے شب و روز جو شاید میں غفلت میں گزار دیتا ہوں ان شب و روز کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا دن کہاں گزارے راتیں کہاں گزاریں کتنا وقت فضولیات میں خرچ کیا کتنا وقت میرے لئے دوسرا سوال ان شباب ہی اس کی اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جوانی زندگی کا حصہ ہوتی ہے یا نہیں تو زندگی کے بارے میں تو پہلے پوچھا جا چکا ہے اب پھر جوانی کے بارے میں پتا چلا جوانی کی اہمیت اتنی ہے کہ جوانی کے بارے میں پھر سے پوچھا جائے گا چلو زندگی تو نے کہاں گزاری پھر بتا خاص کر تو جوانی کے ایام میں کہاں تھا جب تو بہڑا ہو گیا تھا جب تیرے گوڑے اور گٹے کام نہ کرتے تھے اس وقت تو تو میرے رکو اور سجود کرتا تھا لیکن جب تو جوان تھا جب تیری جسمانی طاقت اپنے اروج پر تھی جب تیری ذہنی صلاحیتیں اپنے کمال تک پہنچی ہوئی تھی کیا اس وقت بھی میرا بندہ تھا جوانی کیا ہوتی ہے لڑکپن سے نکلنے کے بعد بڑھاپے سے پہلے کی منزل کو جوانی کہا جاتا ہے فقہ فرماتے ہیں کہ پندرہ سال کمری جب پورے ہو جائیں تو لڑکا جوان ہو جاتا ہے اور لڑکی جب نو سال کمری پورے کر لے تو وہ جوان ہو جاتی ہے آئیے آئیم اہل بیت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جوانی کیا ہے آپ ایک صلوات مل کر بلند آواز پڑھیں بارے دیگر بلند تر صلوات پڑھیں کیا ہے جوانی آئیم اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ آئیم 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 معصومین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ او صاف حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کر لیتا ہے تو وہ جوانی کی منزل ہوتی ہے معصومین کی نگاہ میں جوانی کا تعلق میرے سن و سال سے نہیں ہے جو جتنا با اخلاق ہے وہ اتنا جوان ہے جتنا با اخلاق ہے وہ اتنا جوان ہے وہ بے شک سفید ریش ہو جائے اس کے سر اور دہڑی کے بال سفید ہو جائیں لیکن وہ با اخلاق ہے وہ اوصاف حمیدہ کا مالک ہے وہ شجاہ بھی ہے وہ سقی بھی ہے وہ عبادت گزار بھی ہے وہ اطاعت گزار بھی ہے وہ باوفا بھی ہے تو وہ دنیا میں بھی جوان ہے اور آخرت میں بھی جنت کا جوان ہے بیسے عام لوگوں سے تعریف پوچھی جائے تو وہ کہیں گے کہ جب انسان کی جسمانی طاقت اور ذہنی صلاحیت اپنے عروج اور اپنے کمال تک پہنچ دی ہے تو کوئی بندہ جوان ہوتا ہے جوانی اتنا امپورٹڈ پارٹ آف لائف ہے کہ اس کے بارے میں الگ سے پولیس سرات پر سوال کیا جائے گا کہاں گزاری تھی جوانی امیر المومنین مولا متقیان امام علی 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 السلام فرماتے ہیں نوجوانوں کے دل خالی کھیت کی مانند ہوتے ہیں جو تازہ جوان ہوئے ان کے دل خالی کھیت کی مانند ہوتے ہیں خالی زمین کی مانند اس میں جوب ہوگے وہی ہوگے گا اس سے قبل کے جوانوں کے دل سخت ہو جائیں انہیں عدب کی تعلیم دو انہیں دین کی تعلیم دو انہیں اخلاق جوانی کی اہمیت سے انکار نہیں ہے جب کسی بندے پر خدا کی نعمتیں نچھاور ہوتی ہیں وہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے اور اگر آپ توجہ فرمائیں تاریخ اسلام پر تو دعوت زل عشیرہ سے لے کر ساحل غدیر تک اسلام کا پرچم بھی کسی جوان نے اٹھا رکھا تھا میرے خیال میں توجہ نہیں فرمارے آپ اور اگر اس سے بعد کا مرحلہ میں ارز کروں تو میدان کربلا سے لے کر میدان محشر تک اگر اسلام کا پرچم ہمیشہ کے لیے سر بلند ہوا ہے تو بھی کسی جوان کے کٹے ہوئے بازوں کے صدقے جوانی کی اہمیت انکار نہیں کیا جا سکتا جوانی کی منزل جوان کسی بھی قوم کی امیدوں کا محور اور مرکز ہوتے ہیں وہی قوم ترقی کرتی ہے جس قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں اور تربیت یافتہ بھی ہوتے ہیں ایک سلوات بلند آواز میری محفل میں جو جوان تشریف فرما ہیں وہ ان الفاظ پر خصوصی توجہ فرمائیں کیا اہمیت ہے جوانی کی یہ جوانی کے ایام یہ فرصت کے ایام یہ غفلت میں گزارنے کے لیے نہیں ہیں میرے لیکن جو 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 جوانی میں غافل رہتا ہے پھر اس کا بڑاپا بھی بس فضول ہی گزرتا ہے جوانی آج ہمارے نوجمان اپنے اپنے آپ کو دیکھیں اپنے تور و اتوار کو دیکھیں اپنے شب و روز کے دکھیں اور تیاری کریں کہ ہمیں پوچھا جائے گا اس جوانی کے بارے میں تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا خوش نصیب ہے تجھے ذکر کربلا نصیب ہوا ہے تو کیوں نہیں خرشید کربلا سے نور ہدایت حاصل کرتا یہ جو وقت آپ مجلس اعجا کے لئے صرف کر رہے ہیں یہ وقت فضول نہیں ہے یہ عبادت کا وقت ہے یہ تربیت کا وقت ہے یہ نجات کا وقت ہے یہ ہدایت کا وقت ہے آدھے کربلا اس طرح آج روشن ہدایت کا منارہ نہ جیسے نوجوان نہ ہوتے کربلا 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 ہسین کی قربانیاں رہا خیلی اللہ اسم اللہ محمد محمد اے نوجوان جوانی کے ایام غفلت میں نہ گزار اس لیے کہ جوانی ایک جذبے کا نام ہے ایک طاقت کا نام ہے ہر جوان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی طاقت کا اظہار کروں میں اپنے ولولے کا اظہار کروں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جوان ہوا ہے تو جس نے جوانی دی ہے وہ کل خصوصاً اس جوانی کے بارے میں پوچھے گا تو کل اس کے سامنے شرمندہ نہ ہو نہ ایسے نہ ہو کہ مجھے دہڑی منڈوانے دے میں جوان ہوں مجھے مونچے بڑھانے دے میں جوان ہوں مجھے سارا سارا دن گانے سننے دے میں جوان ہوں توجہ ہے یا نہیں ہے مجھے ترہ ترہ بھیس بدلنے دے میں جوان ہوں مجھے ون ویلنگ کرنے دے میں جوان ہوں مجھے ریسے لگانے دے میں جوان ہوں نہ میرے بھائی اپنی جوانی کو فضولیات میں صرف نہ کر تیرے سامنے کربلا کے نوجوان ہیں کون سے جوان مولا حسین مدینہ سے کربلا کی جانب بڑھے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے آنکھیں کھولی اور فرمایا گھوڑے پہ سوا رہے ہیں ساتھ میں جوان علی اکبر کا گھوڑا ہے مولا نے تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہوئے گھوڑے پہ آنکھیں بند کی آنکھیں کھولی تو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا علیہ راجعون میں ابھی مسائب نہیں پڑھنے لگا لیکن جملہ سنی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا علیہ راجعون جوان بیٹے نے پوچھ لیا بابا یہ آیت تو تب پڑھی جاتی ہے جب کسی کی موت کی تلہ سنی جاتی ہے بابا آپ نے یہ کلمہ اس ترجعہ اس وقت میں کیسے پڑھا فرمایا میرا بیٹا میری آنکھ لگی میں نے سنا ایک منادی ندہ دے رہا تھا تھوڑی دیر کے لئے جو آنکھ لگی نا اس میں ایک منادی کی ندہ آ رہی تھی یہ قافلہ جون جون موت کی جان نے بڑھا جا رہا ہے فرمایا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا بلا یا ابو نیہ بے شک ہم حق پر ہیں اے میرے لال تو کیسا کردار تھا علی اکبر کا فوراں جواب دیا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کیا پروا کہ موت ہم پہ آئے یا ہم موت پہ جا گی رہے یہ علی اکبر ہے یہ علی ہے کربلا کا ایک اور جوان ہے جو شبِ آشور حسین سے پوچھ رہے مولا چچا جان کل کے شہیدوں کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے اور قبل اس کے کہ حسین اسے ہاں یا نام جواب دیں حسین یہ چاہتے تھے کہ قاسم کی معرفت کا امتحان ہو جائے قاسم یقیناً کوئی ایسا جملہ ادا کرے گا جو قیامت تک کے لیے کربلا سننے والوں کے نام ایک پیغام ہدایت بن جائے گا فرمایا قیف الموت و اندکا اے قاسم تیرے نزدیک موت ہے کیسی فرمایا احلا من العصل چچا جان حق پر رہتے ہوئے موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے جس کے سامنے خرشید کربلا ہو جس کے سامنے کربلا کے یہ نوجوانوں کی سیرت ہو اور وہ ان کی سیرت کو سنتے بھی ہو سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے ہو ان نوجوانوں کو مٹانے کی کوشش کرنا ان نوجوانوں کو مٹانے کا خواب دیکھنا یقیناً ایک احمقانہ خواب ہے احمقانہ سوچ ہے بزدلانہ سوچ ہے سپاہ یزید کبھی نہیں ہمارے جوانوں کو مٹا سکتی جب تک ہمارے جوان کربلا سے وابستہ ہے اور خدا کی قسم شروع دن سے لے کر ہمارے پاس ہمارے لیڈروں نے ہر مرحل زندگی پہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے ہمارے رہبر دنیا کو تو رہبر ہی ایسے ملے کہ جو جوانی کفر و شرق کے اندھیروں میں گزار چکے تھے جب بڑھاپے کو پہنچے تو وہ اسلام قبول کر رہے تھے اور لوگ انہیں اپنا رہبر بنا رہے تھے خدا کی قسم ہمیں وہ شروعی سے رہبر اور رہنمائی ملے جن کی جوانی کے نعرے جبرائیل لگاتا تھا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا صیف الا ذلف قار وہ فضائل کا میدان ہو یا مسائب کا میدان اے جوان تیرے سامنے کتنی مقدس سیرتیں ہیں لہذا اپنی زندگی کو فضولیات میں نہ گزار اپنی زندگی کو دنیا کے ان فضول کام دھندوں کی نظر نہ کر تھوڑا کربلا کو رہن ما بنا اپنی آخرت کی جان بڑھ توجہ ہے یا نہیں ہے اپنی آخرت کو صدھار اپنی آخرت کو بہتر بنا اے نوجوان خدا نے تجھے جوانی بخشی ہے اس جوانی کا صحیح استعمال کر مجھے بتائیں وہ کتنے نوجوان ہیں جو سا وہ کتنے نوجوان اگر آج کے جوان کا سارا دن فیس بک پہ گزر جائے وٹس ایپ پہ گزر جائے اور دوستوں کے پیغام پڑھنے میں وہ جلدی کرے لیکن کیا پیغام خدا نے دیا ہے قرآن میں کیا پیغام امام نے دیا ہے ناج البلاغہ میں اسے تھوڑی سی بھی فکر نہ ہو نہیں تھوڑی فکر کر تھوڑا دیکھ ایک سلوات بلند آواز میں ایک اور بلند سلوات پڑھیں ہو جاتی ہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں خطائیں درجوانی توبہ کردن شیو پیمبرون است جوانی کی منزل میں توبہ کرنا پیمبرون کا شیوہ ہے یہی وجہ ہے حاصل مطالعہ یہ بتا رہا ہے کہ جو بندہ جوانی کی منزل میں خدا کی عبادات کسرت سے بجالاتا ہو اور جب بڑھا ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے زعاف کی وجہ سے وہ عبادات جو جوانی میں بجالاتا تھا اب بجانے لا پارا اللہ فرماتا ہے میرے ملیکہ یہ جو جو جوانی میں عبادت کرتا تھا اس کو اب بھی لکھتے رہو جاری رکھو کہ جب کر سکتا تھا تب تو کرتا تھا اب تاکر نہیں رہی اور جو جو جوانی میں نہیں کرتا تھا بڑھا پہ میں ویسے ہی محروم ہو گیا لہذا کتنا بڑا انعام ہے اس جوان کے لئے خدا سب سے زیادہ اپنے بندے پر تب خوش ہوتا ہے جب کوئی جوان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے یہ جوانی امانت خدا ہے اس امانت کی حفاظت کر کیا خوب کسی نے کہا اے نوجوان وہ دین دین نہیں ہے جس دین میں عمل کا کامل یقین نہیں ہے اکبر کی ریش تھی تجھے دہڑی ہے ناغوار لیلہ کے چاند سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے آپ نے پسند گیا جملہ ایک اور جملہ مجھے یاد آگئے اگر پسند فرمائے تو وہ بھی ارز کر دوں اے نوجوان یاد رکھ یاد رکھ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جوانی کے بعد مجھے بڑھا بڑھاپے کی منزل بھی ملے مجھے توبہ کا موقع بھی ملے کتنے جوان تھے جو جوانی کی منزل میں خدا کو پیارے ہوئے یہ مرہوم سید قصور رضی خدا غری کے رحمت فرمائے کیا ان کا جوان بیٹا خدا کو پیارا نہیں ہوا تھا اور شاید اسی غم میں باپ بھی دنیا سے چلا گیا یہی وجہ ہے نا معصوم بھی فرماتے ہیں کسی مرد کے لیے کسی انسان کے لیے زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا مرحلہ تب آتا ہے جب اس کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور اس انسان کے لیے زندگی میں سب سے بڑا دکھ اور غن کا مرحلہ تب آتا ہے جب اس کا جوان مر جاتا ہے خدا بخش علی مشہد رضا کو اگر وہ بیٹا رخصت ہوا تو یاد آتا تھا اپنے بابا کو لیکن میں کہتا ہوں اگر بیٹا ہو اکبر جیسا بابا ہو حسین جیسا ایک شاعر کا جملہ ارز کر کہ پھر بڑھوں گا ذکر مسائب کے جانب کسی شاعر نے کہا جس بے گھر نے گھر ہے دیا اس بے گھر کی توہین نہ کر اے جوان غافل نہ ہو اے جوان غافل نہ ہو لعل الشباب و یعود کتنے بوڑے ہیں جو پکارتے ہیں کاش کہ جوانی لوٹ آئے کاش کہ وہ کام جو میں نہیں کر سکا ایک بار جوانی ملے اور وہ کام میں کر سکو جس بے گھر نے گھر ہے دیا اس بے گھر کی توہین نہ کر جس رہبر نے اسلام دیا اس رہبر کی توہین نہ کر دہڑی بھی نہیں گانے بھی سنیں اور بھاگے دور نمازوں سے یوں بنتا ہے نوکر اکبر کا میرے اکبر کی توہین نہ کر کون علی اکبر جس پہ حسین جیسے بابا کو ناز تھا جو جا رہا تھا مقتل کی جانب اور حسین کی حالت جی تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنی ریش مبارک کے نیچے لا رہے تھے اپنی ریش طیبہ کو آسمان کی جانب بلند کر کہہ رہے تھے اللہ مشہد میرے اللہ تو گواہ رہنا آج رکو ملاللہ میرے اللہ تو گواہ رہنا قد برز الہم غلام اشبہ ناؤ سے خلقا و خلقا و منتقا بے رسول کا کہ اس قوم عشقیہ کی جانب میرا وہ جوان جا رہا ہے جو چلتا تھا تو رسول لگتا تھا جو بولتا تھا تو رسول لگتا تھا وہ جس کی شکل بھی رسول والی تھی وہ رونے والوں پوچھو حسین کے دل سے کتنا رویا حسین جب علی اکبر کو رخصت کرنے لگا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ حسین پہ غشی تاری ہو گئی اور زینب کے پاس اتنا بھی پانی نہ تھا کہ جس پہ غشی تاری ہو اسے پانی پلایا جاتا ہے بیٹھ کے زینب کو برانے رونا شروع کیا ایک مرتبہ باپ اور بیٹا جاگے بیٹے کو روانہ کیا رسول کی شبیح بنا کر رسول کا لباس پہنا کر علی اکبر مقتل کی جانب جانے لگے علی اکبر کا گھوڑا کئی قدم چل گیا علی اکبر نے پیچھے سے آہت محسوس کی اب جو مڑ کے علی اکبر نے دیکھا عجیب منظر گریب بابا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہا تھا خدا دنیا کے غم میں آپ کو نہ رول آئے علی اکبر نے بابے کو آتے دیکھا جلدی سے زین چھوڑی زمین پہ آئے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا روکے کہا بابا ابھی تو آپ نے مجھے روانہ کیا تھا اس وقت حسین نے کہا میرا بیٹا تیرا بھی کوئی جوان بیٹا ہو تو اور وہ جوان جاتا مقتل میں میں تو اس سے پوچھتا جوانوں کی موت کیسی ہوتی ہے علی اکبر ایک بار پھر میرے گلے میں باہیں ڈال علی اکبر نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی اکبر سے الودا ہوا اب علی اکبر کو رخصت کیا تو حسین نے فرمایا اکبر جا اللہ کے حوالے اکبر بس اتنا کرنا جب تک سامنے رہنا مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا میں تیرا غریب بابا میں تیرا غریب بابا ہوں اکبر مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا چلے گئے علی اکبر بڑی جنگ کی اس پیاس مجاہد نے ایک سو بیس ملونوں کو قتل کیا جو جنگ کرتا ہے پھر وہ زخمی ہوتا ہے جس نے ایک سو بیس ملونوں کو مارا تھا وہ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہوا زخموں سے خون بہا جب خون بہتا ہے پھر پیاس اور بھڑکتی ہے جب علی اکبر کو شدت پیاس نے تنگ کیا نا اکبر جانتے تھے میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے شرم نہیں کیجئے گا اکبر جانتے تھے کہ میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے لیکن اللہ جانے کوئی مدینہ کا منظر یاد تھا علی اکبر کو کہ میں نے بن موسم کے انگور مانگے تھے بابا نے جنت سے منگوا کے دیئے تھے شاید پتہ نہیں کس لی علی اکبر اکبر آگئے بابا کے پاس اور آکے کہنے لگے بابا پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے بابا لوہے کے ہتھیار اٹھا اٹھا کے تھک گیا ہوں بابا ایک گھونٹ پانی کا دے حسین نے فرمایا من این آتی لکب الماہ او میرا بیٹا تیرا بابا تیرے لیے پانی کہاں سے لائے گویا حسین کہے رہے اکبر پانی ہوتا میری سکینہ پیاسی نہ ہوتی اکبر پانی ہوتا علی اسگر خیمے میں اپنے جھولے میں تڑپ نہ رہا ہوتا لا اکبر ہاتھ لسوں نے کہاں اپنی زبان میرے موہ میں دے علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے موہ میں ڈالی واپس کھینج کہاں بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے حجر کو ملہ بابا تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے میں کہا کرتا ہوں اے علی اکبر اے مولا علی اکبر بے شک آپ پیاسے ہیں لیکن آپ کو پیاس لگی آپ نے حسین سے پانی مانگا ارے سکینہ کو پیاس لگی تو بابا حسین سے پانی مانگا اسگر پیاس سے تڑپنے لگا تو اسگر کی ماں بہن اور پھپیوں نے حسین سے پانی مانگا ازاداروں میں کہوں گے علی اکبر تیرا بابا بھی تو پیاس آئے حسین کس سے پانی مانگے حسین کس سے پانی مانگے حسین کس سے پانی کا سوال کرے آ حسین کی مجبوری دیکھ کتنا مجبور ہے حسین خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا ہسپٹل میں ایڈویٹ ہو اور ڈاکٹر کہہ دے کہ ہماری طرف سے جواب ہے یہ ایک لحظے کا مہمان ہے موت اس کی اس کے سر پہ آگئی ہے ہم نہیں بچا سکتے ہیں بس آخری بار آکے دیکھ لو ابھی سانسے لے رہے اور آخری سانسے لیتے ہوئے کوئی جوان بیٹا اپنے بہڑے باپ سے کچھ بھی مانگ لے اگر کچھ چیز کا مالک ہوگا تو بہڑا باپ فوراں بیٹے کو دے گا اور اگر بہڑے باپ کے پاس وہ چیز نہ ہوگی ہسپتال میں روئے گا اور دوڑے گا جھولی پھیلائے گا اور کہے گا اللہ کے نام پہ دے دو میرے بیٹے کا آخری سوال ہے علی اکبر نے آخری بار پانی مانگا حسین نہ دے سکے فرمایا جا میرا اکبر تجھے میرا نانا کو سر بلو تجھے میرا نانا کو سر پلائے گا اور تجھے میرا بابا کو سر پلائے گا علی اکبر تو چلے گئے اب کی بار بھی اسی ملعون کو قتل کیا ایک امینہ کہہ رہا تھا جب یہ جوان میرے قریب سے گزرے گا اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ بٹھا یا اکبر اس کے قریب آئے اس نے کھینچ کے ایسا نیزہ مارا جوان گھوڑے کی زین پہ سبھل ماتم کر جوان اپنے گھوڑے کی زین پہ سبھل نہیں سکا علی اکبر کی باہیں گھوڑے کی گردن میں آئیں علی اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں گرا گھوڑے کو خیموں کا راستہ نظر نہیں آیا دشمن کی فوج میں گھوسا اب جب دشمن کی فوج میں آیا روایت کہتی ہے فقط لو ہو اربن اربا جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا کی او لوگوں نے تیر چلائے اکبر یا عبت علیکم السلام بابا میرا آخری سلام تھکنا نہیں ازادار علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام کربلا میں جو بھی شہید زین چھوڑتا تھا وہ کہتا تھا مولا میری مدد کو آؤ مولا میری مدد کو آؤ فقط دو شہید ہیں کربلا میں جنہوں نے مدد کے لئے نہیں بلایا جنہوں نے کہ مولا میرا آخری سلام ایک جوان علی اکبر ایک غازی عباس کہ عباس بھی کہتے تھے مولا میرا آخری سلام انہوں نے مدد کے لئے کیوں نہیں بلایا انہوں نے آخری سلام کیوں کیا اس لیے کہ جنت تھے جس کے جوان مر جائیں وہ کسی کی مدد کے لائق نہیں رہتا مولا ہمارا آخری سلام حسین کی آواز یا علی یا علی یا علی پہلے تو گھوڑے پہ سوار ہوئے گھوڑا چھٹ گیا آخر میں وہ منظر آیا حسین کبھی خاک پہ گرتے تھے کبھی بلند ہوتے تھے پھر گرتے تھے پھر بلند ہوتے تھے وہ منظر آیا پیدر بر لاش پیسر زانو بزانو رسید جس طرح چھوٹا بچہ گھر میں چلتا ہے بیٹے کے جنازے کے قریب آئے رو کے کہتے تھے اکبر مجھ سے نیاتا یہ ایک تعبیر ہے یا علی کی اس لیے کہ کربلا میں حسین کی آواز آتی تھی یا علی یا علی علی علماء فرماتے یا تو کہتے تھے اکبر مجھ سے بول اکبر مجھے بتا تو کہاں اتر گیا یا نجف قریب تھا کہتے تھے باب آ میرا اکبر مارا گیا یا علی و نجف قوالی میری مدد کر میرا اکبر مارا گیا آخری جملہ شرم نہ کر حسین جوان کے سرانے پہنچے اٹھانے کی کوشش کی اٹھا نہیں سکے منظر کیا ہوا وزا خدہ ولا خدہ ہی حسین کا رخ سارا اکبر کے رخ سارے کے ساتھ جا لگا آواز عالد دنیا بعد کل افا اکبر تیرے بعد میں جی کہ کیا کرو شرم نہیں کر اس جوان کے جملے ہیں جس کے جنازے پہ حسین بلند آواز میں رویا حسین نے اکبر کے جنازے پہ وہ دو کام کیے جو کسی شہید کے جنازے پہ نہ کیے پہلا کام حسین بلند آواز میں رویا دوسرا کام حسین نے کسی قاتل کو بد دعا نہ دی لیکن جب اکبر کے جنازے پہ آئے حسین نے فرمایا یابن سعاد قتل اللہ رحمہ کا اللہ تیری نسل ختم کرے تو نے میرا ہم شکل پہ امبر او میرا جوان بیٹا او میرا رسول کی شکلوں والا بیٹا او میرا کاری قرآن بیٹا او میرا معزن بیٹا آج رکھو ملاللہ آج بھی جاؤ کر بلا یوم آشور چھوٹے بچے اور بچیاں آسر آشور اکبر کی قبر پہ آتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پانی کے جام ہوتے ہیں آکھے کہتے اکبر جاغ اور تُو نے بابا سے پانی مانگا تھا اور تیرا بابا تجھے پانی نہیں دے سکا اکبر تیرے نوکر پانی لائے اکبر اکبر مارے گئے آہ میں تجھے بتاؤ ایک جوان بیٹی بھی تھی جو اپنے بابا کی قبر پہ آکے کہتی تھی صبح تلی مساہ بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی بھی خوشک نہیں ہوئی بابا تیرے بعد مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئی بابا اگر دنوں پہ آتی دن راتوں میں بدل جاتے اب زہرا کہے تو کہہ سکتی ہے جو ابھی تک نہیں رو سکا ہر آنکھ گریہ کرے زہرا کہے تو کہہ سکتی ہے بابا تیرے بعد میرا دروازہ جلایا گیا بابا جس دروازے پہ تو آئیت تطہیر پڑتا تھا بابا جس دروازے سے تو اجازت لے کے آتا تھا بابا اسی دروازے کو آگ لگائی گئی بابا تیرے بعد میری پسلیاں توڑی گئی بابا تیرے بعد میرا محسن مارا گیا بابا تیرے بعد مجھے میرے بچوں کے سامنے مارا گیا بابا تیرے بعد بابا میں تازیاں نے کھاتی رہی بابا میدائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑ سکتی بابا تیرے بعد مسلمانوں کے دربار میں مجھے جھٹ لائی گیا بابا مجھے تو عیسائیوں نے بھی صدیق تسلیم کیا تھا بابا تیرے بعد مجھے تیرے دربار میں جا کے کہنا پڑا اللہ کی قسم زہرہ جھوٹ نہیں بولتی میرے اللہ تجھے صدیق کو برا بی بی کا وزتہ اس بی بی کے غموں کا وزتہ خدا یا ہمارا توسل قبول فرما بی بی کے صدق مرہومین کے درجات بنند فرما بی بی کے صدق ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہر پریشان حال کی پریشان دور فرما ہر مکروز کے قرض ادا فرما ہر بیمار کو شفایاب فرما میری محفل میں موجود بزرگوں کے سائے تادیر سلامت فرما خدا یا جو جوان ہیں ان کی جوانی سلامت فرما خدا یا ہمارے جوانوں مقدسہ نصیب فرما مکہ و مدینہ کربلا نجف اشرف قازم مشہد سامر قوم المقدس اور زینبیہ کی زیارات نصیب فرما پروردگار اس بزرگوار کی بچی کو شفایاب فرما صحت و سلام تین آیت فرما آل محمد لہم السلام کا باستہ ہم سب تیری بارگاہ میں سوالی ہیں ہمارے سوال پورے فرما ہماری دعائیں قبول فرما خدا آیاء محمد کے واسطہ ہم سب کے مولا امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا برحمت کا یا ارحم الراحم ین اللہم اسفل لعلا محمد و آل محمد